فیفا ورلڈ کپ کا ایک اور ہسٹوریکل میچ پاکستان میں صدام وزیر ہو گیا ہے پاکستان کو جارڈن نے تین سفر سے ہرایا ہے ایک بہت اچھا گیم یہاں پہ ہوا اٹینڈنس کے لحاظ سے تقریباً دس ہزار کے قریب لوگ اس طرق گراؤنڈ میں موجود ہیں پونے دس ہزار افیشل اٹینڈنس ہیں پاکستان تین سفر سے ہرایا ہے جس کے بعد پاکستان کے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کے چانسز بہت کم رہ گئے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ داد بھی دینی پڑے گی کہ پاکستان کی ٹیم کے آج کی جو پر فارمس تھی وہ کافی کمپیکس تھی جو جارڈن کی ٹیم ہے وہ ایشیا کی بہترین ٹیمز میں اس کا شمار ہوتا ہے فیفا رنکنگ کے اندر سترویں نمبر کے اوپر ہے سیونٹی نمبر ہے اس کا اور ابھی جو قطر میں اے ایف سی کپ ہوا تھا اس کے اندر فائنل کے اندر جارڈن کی ٹیم پہنچے تھی قطر نے اس کو اورایا تھا بہت اچھی گیم کے لئے پاکستان نے کمپیکٹ پر فارمس دی جیسے تاجکستان کے خلاف پاکستان 6 ایک سے ہارا تھا اور پاکستان نے بہت زیادہ گولز کنسیٹ کیے تھے آج اس طرح کی صورتحال نہیں تھی ٹیم بہت کمپیکٹ تھی اس کے علاوہ اب اس کے بعد پاکستان کے تین اور میچز رہ گئے ہیں ابھی پاکستان 26 مائی کو 26 مارچ کو ایک اور میچ جارڈن کے ساتھ جارڈن کے اندر کھیلے گا پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے آگے جیتنا بہت مشکل ہے بہت ساودی ریبیا کی ٹیم پاکستان میں آئے گی اور پاکستان ایک اور میچ ہوسٹ کر پائے گا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دعا ہو رہے ہیں کہ یہاں پر ہو رہے ہیں اس سے پہلے پری کوالیفائنگ راؤنڈ سے پہلے پاکستان آؤٹ ہو جاتا تھا آج کے میچ کے اندر پاکستان کو ایک گول فریقی کے اوپر پاکستان نے کنسیڈ کیا اور ایک پلنٹی بھی پاکستان نے سیف کی جو کہ پاکستان کے دیفنس کے بارے میں بہت اچھی بات ہے کہ اوپن پلے کے اندر پاکستان کو صرف ایک گول پڑا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کے سب سے امپورٹن پلیر ہے سٹار پلیر اوٹس خان وہ آج کے میچ میں نہیں تھے کیونکہ اوٹس خان انجرڈ ہے وہ اس میچ میں حصہ نہیں لے سکے فینز ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا میچ جب سعودی نیبیا کے ساتھ پاکستان کا ہوگا اور پاکستان میں ہوگا تو اس وقت اوٹس خان گراؤنڈ میں موجود ہوں گے پاکستان کے ٹیم کے لیے کھیل رہے ہوں گے تو یہ آج کے میچ کا احوال ہے انڈیپینڈنٹ اردو سے ساکیب تنیر کو جازت دیجئے اللہ حافظ